اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید تھے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکو ٹھیک ٹاک ہوں تو یہ ہے ون ڈالر شاب اور آج میں کافی دنوں بعد ون ڈالر شاب آئی ہوں کیونکہ مجھے چیزیں چاہیے تھے کچھ کچن کے لیے تو خیر یہ ہمارے کر کے پاس ہی ہے تو یہاں پر میں آگئی تھی کپس وغیرہ یہاں اچھیں کپس ہے اور ایک کپ جو ہے تو دو ہنڈرڈ کا ہے مطلب اس طرح بڑے جو مکہ ہے وہ دو ہنڈرڈ کا ہے خیر ون ڈالر شاب نے تو مطلب ڈالر کی حساب سے قیمتیں تو انہوں نے بڑھا دی ہے مطلب پہلے ون سکسٹی کی چیزیں ملتی تھی پھر ون سیونٹی کی پھر ون ایٹی کی اب یہ ہر ایک چیز جو ہے تو آپ لوگ کو دو ہنڈرڈ کی ملے گی مگر کوئلیٹی ان لوگوں نے ذرا بیکار کر دی ہے خراب کر دی ہے مطلب ظاہر ہے اب دو ہنڈرڈ کی ہوگئی چیزیں تھوڑی سی کوئلیٹی اچھی ہونی چاہیے تو چیزیں تو یہاں پر بہت زیادہ ہیں مطلب کی چنگ کیلئے اس طرح کے بولز وغیرہ پلاسٹکی جو سارا سامان ہوتا ہے خیر میں تو اتنا خاصی چیزیں یوز نہیں کرتی مگر پھر بھی باسکٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں سبزی رکھنے کیلئے یا پھر فروٹ رکھنے کیلئے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو میں آگئی تھی میں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں اچھا جی یہ مجھے پس نائے ہیں اور ایک میں نے لیے ابھی ہے تو یہ کس کے لئے یہ برف مطلب فریج میں برف وغیرہ رکھنے کیلئے یوز ہوتے ہیں اور اچھے اس وجہ سے کٹورہ وغیرہ ہم رکھتے ہیں جیسے اس کے ساتھ یہ کٹورہ پڑا ہوتا ہے مگر وہ ذرا پھر جگہ لیتے ہیں فریزر میں ظاہرے گرمی تو ہر ایک چیز فریزر ہی میں ہم رکھتے ہیں تو جگہ دیتے ہیں تو اس وجہ سے پھر اس طرح کی جو مطلب گلاس ٹائپ کی جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اچھے اس کے علاوہ جو ابھی میں نے دکھایا اسٹینڈز جو اکثر میں بیکنگ وغیرہ کوئی پتیلے وغیرہ میں کرتا ہے تو اس طرح کی اسٹینڈ بھی یہاں پر مل جائیں گے تو خیر انہوں نے تو دو پیکٹ بنائے ہوئے تھے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹو ہنڈڈ کے دو تھے یا پھر ایک جو ہے تو دو سو کے دے رہے تھے اس کے علاوہ یہاں پر یہ ٹوشیو رول ہو گئے ہیں مطلب کی چینل رول یہ ہر ایک چیز یہاں پر دو سو کی مل رہی تھی تو خیر اس طرح کی چیزیں اچھی ہیں مطلب بیسے بھی ہر وقت یوز ہوتی ہیں اور ہم لیتے رہتے ہیں تو کوالٹی اس پر اتخاب دیکھنے چاہیے کیونکہ میں تو اس طرح رول جوتے ہیں تو میں تو کاؤنٹر ٹاپ صاف کرتی ہوں کھانے کی شیٹ سے صاف کرتی ہوں تو اس طرح کی مجھے اس طرح ٹوشیو بہت زیادہ میری یوز ہوتے ہیں اور جدید ختم ہو جاتے ہیں تو یہ شاپ تو کافی بڑی ہے چیزیں بھی کافی زیادہ ہے مگر دل خفہ ہوگے کیونکہ کوالٹی کسی چیز کی بھی اتنی خاص اچھی نہیں تھی اس سے پہلے ہم جاتے تھے ون ڈالر شاپ میں مطلب ہر جگہ پر آپ تو ون ڈالر شاپ کھول گیا ہے تو چیزوں کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی تھی اس طرح کی جو مطلب جو باؤل وغیرہ ہوتے ہیں جس میں ہم ایر ٹائٹ وغیرہ جس میں ہم فریج میں سامان وغیرہ کچھ بھی سالن وغیرہ چٹنی وغیرہ جاتی ہے تو ہم فریج میں رکھتے ہیں تو اس کی کوالٹی پہلے اچھی ہوتی تھی اب تو بلکل بیکار ہو گئی ہے اس کے لئے ہمارے کھلونوں کا بھی کافی زیرہ سامان تھا مگر سارے کی سارے کھلونیں بھی بیکار تھے تھے خاص اچھی نہیں تھے سٹیشنر کے بھی سامان تھا ڈیکوریشن کے بھی سامان ہوتا ہے زیارہ ہر ون ڈالر شاپ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اچھے یہ مگ بھی ہی تھے اس کے اوپر کچھ اس طرح ڈکن سا تھا مگر کافی بھاری تھا مطلب اس کی جو شیشہ تھا وہ کافی زیرہ موڑا تھا تو خیر بس میں تو یہ سوچ کرائی تھی کہ میں نے کہا کہ چلو کچھ نہ کچھ دے لیتنی چیز سے آپ لوگ یہ کھلونے دے ساتیں بچوں کی ٹوائز وغیر اب یہاں پر ہے اور میں تو یہ سوچ کرائی تھی کہ چلو کچھ نہ کچھ کچھن کے لیے مجھے چاہیے ہوگا تو میں لے لوں گی چیزیں تو مجھے چاہیے ہیں تو خیر اس ون ڈالر شاپ میں تو مجھے اتنا خاص کچھ اچھا نہیں لگا اور انشاءاللہ پھر ایک دو اور ون ڈالر شاپ دیکھ لوں گی باقی بھی اگر کہیں پر مجھے کوالٹی اچھی مل گئی تو یہاں پر اس طرح کے ڈیکوریشنگ سامان بھی ہے تو یہ چیزیں تو خیر یہ بھی اچھے لگتی ہیں مطلب ڈیکوریشنگ کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں اچھے ہیں ہاں پر جو برڈے کا سامان ہے وہ بھی یہاں پر مل رہا تھا مطلب سیاہ ٹوپیا وغیرہ کینڈل وغیرہ اور اب یہ باسکٹ ہے تو یہ بھی اچھی ہے مطلب دوستوں کی اگر آپ لوگ اس طرح کی باسکٹ لیتے ہیں ویسے ہی شادیوں مادیوں پر مہندی میں اس طرح کی بھی یوز ہوتی ہے کہ کسی کو اگر گفٹ وغیرہ دینا ہو تو اس کے اندر رکھیں اوپر سے سجاوٹ کر کے تو کافی اچھا لگتا ہے تو یہ چیزیں بھی تھی اچھے جارو بھی پڑی ہوئی تھی اس کے علاوہ ویپر وغیرہ اور ڈسٹنگ کے لیے کپڑے وغیرہ مطلب جو جالیاں مالیاں ہوتی اس طرح کچھ پڑا ہوا تھا اچھے یہ سپائس جار مجھے نظر آئے مطلب جو مسائل رکھنے کے لیے ڈبایا ہے یہ بھی پلسٹکی کا تھا مگر کوالٹی اس کی بھی اچھی نہیں تھی تو خیر اب میں یہاں دوبارہ سے آگئی ہوں اور دیکھ رہی ہوں کہ مجھے یہاں پر کونسی چیز لے لینی چاہیے کچھ نہیں اس طرح کے پانی کی بوٹل بھی یہاں پر تھی اور کافی سامان یہاں پر پڑا ہوا تھا اچھے بچوں کے جو ہے تو لنچ باکس بھی تھے مختلف ڈیزائن میں تھے اور کلر میں بھی تھے اور دو اور تین پورشن والے لنچ باکس بھی تھے اس کے علاوہ جگ وغیرہ پانی کی بوٹل بہت زیادہ تھی یہاں پر باسکٹ وغیرہ یہ پڑی ہوئی تھی اچھے بھی سٹیشنر کے بھی سامان تھا اور میری بھی ٹکیٹ تھی کہ میرے لیے رف کاپی یہاں سے لے لیں اور اس طرح بڑے سائس کے مطلب ریجسٹر ٹائپ کے اس طرح کافیس وغیرہ یہاں پر تھی تو اچھی تھی تو خیر میں نے اس کے لیے ایک لے لی وہ بھی اپنی لے پسند کر رہی تھی کیونکہ اس میں ڈیزائن وغیرہ تھے تو خیر میں نے اس کے لیے وہ لے لی ہے اور ایک یہاں سے پھر میں اس طرح جو برف والا میں میں نے اپروڑ کر دکھایا گلاس ٹائپ کا وہ ایک میں یہاں سے لے لوں گی کیونکہ وہ مجھے اچھا لگا فیلہ میں ایک لے لوں گی میں اس میں برف بناوں گی اگر برف ہو اس میں اچھی در کسی بن گئی ہے تو پھر میں دوسرا بھی یہاں سے لے جاؤں گی کیونکہ اب گرمیاں آ رہی ہیں ظاہر برف کی بھی ضرورت ہوتی اس کے لیے برطن وغیرہ اب یہ کام فیزیرہ تھے یہ ونڈا رشاپ جو ہے تو یہ جو دورہ روڈ ہے گل بھارک جو دورہ روڈ ہے اس کے اوپر ہی ونڈا رشاپ ہے اور ہر ایک چیز یہاں پر آپ لوگ کو دوستوں کی مل جائے گی اچھا یہ جگ میں نے کچھ دراز میں دیکھا تھا میں جب یہ دیکھا تو یہ ٹوٹا ہوا تھا آگے سے اس کی جو تھا وہ کچھ ٹوٹا ہوا تھا تو اس طرح کی جگ بھی یہاں پر تھے اور اس طرح کی باسکٹ وغیرہ اچھی ہوتی ہیں مطلب چمچ رکھنے کیلئے اس کے اندر کچھ پورشن سے بنے ہوئے تھے مطلب چار پورشن بنے ہوئے تھے تو اس میں کچھ بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں مطلب میک اپ کا سامان ہوگے برش وغیرہ ہوگے کچھ بھی سن رکھ سکتے ہیں تو بس یہاں پر چیزیں میں دیکھ رہی ہوں اور خیر یہاں پر مجھے کچھ اس طرح جو سالنوارے چمچ ہیں وہ مجھے چاہیے تھے پہلے میں ایک ونڈا رشاپ سے لے کر گئی تھی تو وہ سیلیکون والا تھکافی ذر اچھا تھا اور اب یہ جو ہے دلزاک روڑ پر ایک ونڈا رشاپ ہے اس کے بارے میں میں نے کافی سنیا ہے کہ وہاں پر بہت اچھی چیزیں ملتی خاص کر مجھے کپڑے دھونے کے لیے کچھ باسکٹ وغیر نہیں ہوتے جس میں کپڑے وغیر ہم ڈال کے تو پھر رکھتے ہیں تو وہ اس طرح کی ٹائپ کی مجھے باسکٹ وغیر چاہیے تھے میں نے یہاں پر دیکھی مگر مجھے یہاں پر نہیں ملی تو انشاءاللہ پھر جاؤں گی دلزاک روڑ وہاں آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کروں گی اچھا جی پھر میں گھر آگئی تھی اور یہ ایک میں نے لیے ایک سو روپے کا میں نے ایک ہی لیے یہ گلاس اور ساتھ پر ایک یہ چماش لیے سالہ مارا چماش یہ تو خید دو سو کا مجھے ملا ہے اور ایک میں نے بیٹی نے اپنے لیے ایک ڈائیری سی مطلب وہی ریجسٹر سا لیے رفقہ پی کے لیے تو یہ دو تین چیزیں مہین لیے حالانکہ میں نے سوچ کر گئی تھی کہ میں کافی شاپنگ کروں گی مگر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگا تو یہاں تک ویڈیو تھی امید ہی کہ اچھی لگی ہوگی تو اجازت اللہ حافظ